اسلامباد پولیس کی بھاری نفری تحریک انصاف کے سیکیٹریٹ پر چھاپا پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاق روف حسن گرفتار اسلامباد پولیس کی بیریسٹر گوہر کی گرفتاری کی تردید ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹریٹ کے باہر تجاوزات پر سی ڈی اے کا آپریشن بھی متواقع بیلڈنگ بائی لاؤس خلاف ورزیوں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لئے سی ڈی اے آپریشن کرے گا اسلامباد میں پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شواہد کے بنیاد پر چھاپا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈیسن فارمیشن کا حب بنا ہوا تھا ملک مخالف پروپیگنڈے میں ملوث کئی ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تمام ثبوت بھی تحفیل میں لے لیے گئے حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیستہ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بود کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق کابینہ سے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تباہتا خیال کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر آج ہم پریس کانفرنس کریں گے لیفٹین جنرل ایمبر شریف سپہر تین بچے بریفنگ دیں گے ملکی سیکیورٹی صورتحال اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر بات کا امکار چمن میں پاسپورٹ اور بیزا کی شرط ختم دھرنے کے مطالبات تصنیم افغان بوجر کھل گیا چمن کے لوگوں کو سفر کے لیے شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ استعمال کرنے کی اجازت مل گئی افغان حکام کا پاکستانی شہریوں کو شناختی کارڈ پر افغانستان داخلے کی اجازت دینے سے انکار حکومت کا بینوں نے ملک پناہ لینے کے خواہش مند افراد کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کا اجرام اور تل کرنے کا سرکولر واپس دینے کا فیستہ نائے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اس آگڑار کی زیر سدارت علا سطح کا اجلاس اجلاس میں اوورسیس پاکستانیوں کے فلاہ و بہبوت سے متعلق متعددہ ہم امور پر غور شرکہ میں سیکیورٹی خارجہ سیکیورٹی داخلہ اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام شامل بنو واقع پر قائم جرگا آج وزیر اعلا کے پی سے ملاقات کرے گا چالیس رکنی جرگے کے مطالبات سے وزیر اعلا کو آگاہ کر دیا گیا علیمین گنڈاپور کا صوبے سے مسلح افراد کو گرفتار کرنے کا حکم کہا خیبر پختونخواہ میں دشگردی ختم کر کے امن قائم کریں گے دشگردی کے خلاف جنگ میں فوج پولیس اور عوام نے بہت قربانیاں دی شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی یہ سسٹر اور حکومت چلے گی ملک میں کچھ نہیں ہونے والا لوگ مختلف انداز میں منفی واتیں پھیلاتے ہیں سینئر وزیر سن شرجیل میمن کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ ریلیف دیئے گئے جو مانگے نہیں گئے یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے میں پاپولر ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں یہاں رائے بنائی جاتی ہے کہ حکومت کام نہیں کر رہی سندھ حکومت کی کوشش ہے عوام کو ریلیف دیں ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو عدالت پیش کر دیا گیا پرویس خچک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرا احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش اور ڈیہلا جیل میں سماعت کر رہے ہیں نئے تو شاہ خانہ نیب ریفرنس کی بھی سماعت آج ہوگی انصداد دیشگردی عدالت لاہور میں نومائی مقدمات کی سماعت شاہم عمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست مسترد عدالت کا پیچھائی راہنما کو اڈیہلا جیل سے منتقل کرنے کا حکم شاہم عمود قریشی جیل ٹرائل میں خود پیش ہوں عدالت کا حکم پاکستان سٹاک مارکیچ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی ہنڈر انڈیکس 89 ہزار کی نفسیاتی حد بھی کھو گیا کاروبار کے دوران 1600 سے زیاد پوائنٹس کی کمی انڈیکس کی 78400 پوائنٹس کی صدہ پر چیڑنگ دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں فارم 45 کی بنیاد پر سیٹوں کا فیضہ کیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر فیضہ کرنا پڑے گا ڈکٹیٹرز کی گود میں پلنے والے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں آئین کی بہالی، بالادستی اور جمہوریت کے لیے سب کو یک جان ہونا چاہیے مزفرگر کے علاقے علیپور میں زمین کے تنازع پر مخالفین نے نوجوان کو زندہ جلا ڈالا ملزمان نے احسان اللہ کو درخت سے باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی بری طرح جلس جانے والا نوجوان اسپطال لے جاتے ہوئے دم دھوڑ گیا مقتول کے چچا کی مدیت میں مقدمہ درج کراچی شہر کے کئی علاقوں میں آج بارش متوقع مونسون کے نئے سلسلے کا آج سے آغاز ملک بیشتر علاقوں میں آج سے بارشوں کی پیش گئی میکمہ موسمیات کے مطابق اسلامباد پنجاب کے پی میں بادل برسیں گے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان بیوچستان کے اصلاح آوران خوزار جوب اور بارکھان میں بارش کی پیش گئی اور امریکی صدر جوبائجن صدارتی دور سے دست پردار کیمیلا حیرس کا نام صدارتی امید بار کے لیے تجویز کر دیا ایکسپر پیغام میں کہا میری دست پرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے جانالل چپ نے رد عمل میں کہا جوبائجن امریکی تاریخ کے بترین صدر ہیں کیمیلا حیرس کو شکاست دینا آسان پھوکا اہم خبر اسلامباد پیٹھائی سیکیٹریٹ پر پولیس کا چھاپا سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا چیرمن پیٹھائی بیریسٹر گوہر نے کہا پولیس نے مجھے گھر چھوڑ دیا پولیس نے پیٹھائی سیکیٹریٹ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اسلامباد پیٹھائی سیکیٹریٹ پر پولیس کا چھاپا سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن گرفتار چیرمن پیٹی آئی بیریسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا پولیس نے مجھے گھر چھوڑ دیا پولیس نے پیٹی آئی سیکیٹریٹ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے اسامہ اکبال سے اسامہ اس وقت کیا آپ ڈیٹس ہیں آج بلکل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکیٹریٹ تھا اس کو کچھ دیر پہلے پولیس نے چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا تھا اور جو عملہ تھا اور کارکنان جو تھے ان کو حراست میں لینے کا سلسلہ جاری تھا اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ کے جو سیکیٹری اطلاعات ہیں رعو فسن ان کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا اسلامباد پولیس کی جانب سے جبکہ جو بیریسٹر گوہر تھے ان کو بھی ان کے حمرہ لے کے جایا گیا تھا پولیس کی جانب سے جبکہ ہم نے جب ٹیلیفون ایک رابطہ کیا بیریسٹر گوہر سے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں گیا تھا وہاں پر ان کے ساتھ کیونکہ رعو فسن کی طبیعت تھوڑی سی ناساس تھی تو میں ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا پولیس نے مجھے کہا کہ آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور پھر ان کو بیریسٹر گوہر کو پولیس گھر چھوڑ کر چلی گئی وہاں سے روانہ ہو گئی تو بیریسٹر گوہر سے ہمارا رابطہ ہوئی انہوں نے کہا جی مجھے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن مجھے حراست میں لیا گیا تھا اور مجھے انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے تو اس کے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد پولیس روانہ ہو گئی اور اس کے بعد جو اسلامباد کا جو سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا یہاں پر جو چاروں اطراف میں انہوں نے گارڈن آف کیا گیا ہے اور صحافیوں کے ساتھ پولیس کا ایک رویہ جو ہے وہ کافی ناروہ نظر آیا ہے اسلامباد پولیس کی جانب سے ان کے فون بھی چھینے جا رہے ہیں صحافیوں کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک صحافی سے فون چھین کر یہاں سے چلے گئے اور کوریت سے بھی منع کیا جا رہا ہے بار بار ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر جو ہے وہ قیدی وین ایک اور آئی ہے ایک قیدی وین آلریڈی پہلے جا چکی ہے اور ایک قیدی وین جو ہے وہ ابھی دوبارہ آئی ہے یہاں پر اور جو باقی کارکنان ہیں ان کو بھی یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے بہت شکریہ اسامہ اکباد